بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے آج دو اکتوبر ہے دو ہزار بائیس لدیانہ جامہ مسجد میں آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمارے ہاں بھارت کے صوبہ کیرلہ سے حج کے لیے جو جا رہے ہیں جناب شہاب چوتر صاحب جنہوں نے اس سال ارادہ کیا ہے کہ وہ پیدل مکہ شریف اور مدینہ شریف جائیں گے بھارت سے اور بھارت کی آزادی کے بعد یہ پہلا ایسا حج یاتری ہے جو بھارت سے پیدل حج کے لیے مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے لیے جا رہے ہیں پچھلے ایک سو تئیس دنوں سے یہ سفر پر ہیں اور اب تک تین ہزار کلومیٹر پیدل سفر جو ہے وہ کر چکے ہیں کل انہوں نے ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر سفر جو ہے پیدل وہ کرنا ہے آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے یہ پہلے تو اپیل ہے بھارت کے سبھی لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کی عوام کے لیے بھی کہ شہاب چطر صاحب نے یہ جو پیدل حج یاترہ شروع کی تو پچھلے دس پندرہ دن سے کیونکہ جو یوٹیوبرز ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو پوری معلومات نہیں ہیں وہ الگ لگ وجہ لوگوں کو پوری دنیا میں جو کرونوں مسلمان ہیں وہ روزانہ شہاب چطر کی یاترہ کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے پندرہ بیس دن سے پوری اپ ڈیٹ جا نہیں رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوٹیوب میں لوگ کام کر رہے ہیں چینلز میں ان بیچاروں کے پاس معلومات پوری نہیں ہیں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ لدھیانہ کی جامعہ مسجد سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب چطر صاحب بڑی اخلاص سے مینا سے محبتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پیدل یاترہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ تین ہزار گلومیٹر ایک سو تئیس دن میں چل کے واگہ کے قریب خاصہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے شہباز شریف کی جو سرکار ہے اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدوت ہیں آفتاب حسن خان انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترہ پہ جا رہا اور پوری دنیا کے دیش چوہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں شہاب بھائی نے بزاتے خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک میں اب تک کیونکہ وہ پنجاب ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں بھارتی پنجاب کے اور میں ان سے اب تک تین چار دفعہ مل چکا ہوں میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے سارے ڈوکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھئے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجعے سرکاریں جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں جہاں جہاں سے شاہب چطر پیدل گزرے ہیں ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کی ہے اور پاکستان جو ڈنڈورہ پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا عالم بردار ہوں ہم تو جی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں انہوں نے شاہب چطر کو آج سے آٹھ مہینہ پہلے کہا کہ آپ یاترہ شروع کریں آپ جب واقع کے پاس پہنچیں گے تب ویزا دیں گے انہوں نے کہا ابھی ویزا دے دو تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی عفدی تین مہینے ہوتی ہے اگر آپ کو ابھی ویزا دے دیں گے تو تین مہینے تو آپ نے بھارت میں ہی پیدل چلنا ہے تو جب آپ واقع کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے پربند ہونا ہے کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزا لینے کے لئے جانا نہیں چاہتا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت کے اندر ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا جب یہ آدمی تین ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آگی کہ نہیں اس کو پاکستان کا ویزا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے پاکستان سرکار نے شہاب چطر کو ابھی تک پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا ہے جی یہ بڑی حیرت کی بات اور شرم کی بات ہے وہاں کی سرکار کے لئے جو ایک بھارتی پیدل آج یاتری کو روکنا چاہتی ہے کیونکہ الگ لگ لوگوں کا الگ لگ طریقہ اب ہمیں یہ پتہ کہ بھارت کا ایک پیدل یاتری جب جائے گا وہ پوری دنیا کے الگ لگ ملکوں سے گزرے گا تو ظاہر جی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھارت سرکار کی طرف سے بھارت کے لوگوں کی محبتوں کو لے کے مکہ اور مدینہ پہنچ رہا ہے تو جہاں پڑوسی ملک کی عوام روزانہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں پڑوسی ملک کی عوام ان کا استقبال کرنا چاہتی ہے ان کا انتظار کرنا چاہتی ہے وہیں پڑوسی ملک کے بددیانت حکمران جنہوں نے کبھی بھارت کے مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کیا میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بار بار ہم نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا 75 سالوں میں کوئی تمہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کہی نہ ہم مشکل میں ہو آسانی میں ہو ہر صورت کے اندر ہم اپنے وطن میں خوش ہیں اتمنان سے ہیں ہم نے تمام چیزوں کا مقابلہ بزاتے خود کیا 75 سال میں ایک چیز مانگی ایک آدمی کے لئے ویزا ایک پیدل مسلمان کے لئے ویزا جس نے چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے تمہیں ایک مسلمان کو پیدل گزرنے کی جگہ نہیں اپنے ملک میں سے دے سکتے تم کس کام کی تم حکومت چلا رہے ہو کہ ہم اسلام کے نام پر حکومت چلا رہے ہیں افسوس ہے جو اسلام کا نام لے کے وہاں کی حکومت بار بار کہتی کہ ہم اسلام کا نام لے کے حکومت چلا رہے ہیں ان کے دنوں کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے اگر بھارت کے خلاف کوئی بات کر نہیں ہو ابھی پاکستان کا سارا میڈیا جلانے لگے گا آج پندرہ دن ہو گئے شعاب چوتر کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پندرہ دن ہو گئے ایک جگہ پر رکھے ہوئے پاکستان کا جو کھریدار میڈیا وہ بھی چپے بولنے کے لئے تیار نہیں کہ ہمارا جو ہائی کمیشنر ہے وہ بدماشی کر رہا ہے ایک مسلمان کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کی سرکار کو بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی سرکار کو بھی اور وہاں کے ہائی کمیشنر کو بھی کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے نہیں پہنچ سکے گا تو آپ اپنے دماغ میں سے اس غلط فہمی کو بالکل نکال دیجئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوِزُّ مَنْتَشَاُ وَتُزِلُّ مَنْتَشَا عزت تو زلت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تم کون ہوتے ہو دینے والے اس لئے اگر تم ہمیں ویزا نہیں دوگے ہمارے یاتری کو ویزا نہیں دوگے پیدل یاترہ کرنے کا وہاں سے مکہ جانے کا ویزا تو یہ سارے راستے جو اسلام کی طرف جاتے ہیں پاکستان سے ہو کے نہیں جاتے مکہ کی طرف جو راستے گزرتے ہیں مدینہ منورہ میں تمہیں ایک آشی کے رسول کو اس لئے روکنا چاہتے ہوگی اس کا جرم ہے کہ وہ بھارت میں پیدا ہوئے یہی گناہ ہے اس کا اگر تم یہ کہتے ہو کانونی پیچیتگیاں ہیں پھر اسلام کے نام بکائے کی حکومت بنائی ہے میں اگر یہ مان لو تمہارا طرح پاکستان امبیسی کا کہ دو چار قانونی پیچیتگیاں ہیں تو تم کون سے مسلمان ہو یار اگر دو تین قانونی پیچیتگیاں رہ گئیں اگر پاسپورٹ میں یا کسی چیز میں کوئی کمی بھی ہوتی تم خود پوری کر دیتے کہ یار ہم سپیشل طور پر اس کو ویزا دینے کے لئے تو یار ہیں کہ یہ بندہ پیدل حج پہ جا رہا ہے لوگ دیکھئے آپ بینہ قانونی کسی کاروائی کے ہماری جس سٹیٹ میں سے گزرا ہے چاہے اس سٹیٹ میں باجپا کی سرکار تھی چاہے اس سٹیٹ میں کانگریس کی سرکار تھی چاہے کسی سٹیٹ میں آماد بھی پارٹی کی سرکار ہے ہر ایک سٹیٹ نے اس پیدل یاتری کو پروٹوکول دیا ہے ہر ایک سٹیٹ نے اس کی سیکیورٹی کا پربند کیا ہے ہر ایک سٹیٹ نے اپنے اوفیشل ساتھ میں لگایا کہ یار مکہ جا رہا ہے مدینہ جا رہا ہے پہلی دفعہ کوئی بھارتی ہماری اتنی ریاستوں میں سے وہ گزر کے آرہا کہیں کوئی پریشانی نہیں تمہارے دروازے پہ پہنچ گیا آپ اکڑ گئے ہیں کیا بات ہے کیوں اکڑ گئے ہیں جی آپ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہو کے بغیر مکہ نہیں جائے گا جائیں گے اللہ کے گھر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی دنیا کی اگر آپ ویزا نہیں دیں گے تو شہاب بھائی انشاءاللہ چائنہ کے راستے تجاکستان ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچیں گے ہم آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھرائیں گے بھیک مانگنے کے لئے میں بھارت کے پردان منطری مانی شریف نرندر بھائی موڈی جی سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دیش کے پردان منطری ہیں اور آپ نے جہاں سب کی بات کی ہے جہاں آپ کے سارے رجیوں میں سے شہاب چطر گزر کے پہنچا ہے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ ہمارے ویدیش منطریلے کو آدیش دیں کہ شہاب چطر کی جو یاترہ ہے اس کو چائنہ کے راستے اس کے پربند کروائے جائیں چائنہ سرکار سے بات کی جائے تجاکستان سرکار سے بات کی جائے اللہ تعالی نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس ملک کی سربراہی عطا کی ہے تو آپ سے میری یہ گزارش ہے بھارت کے سبی لوگوں سے گزارش ہے اور پڑوسی ملک کے جو عوام ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسے بدیانت حکمرانوں کے یار پیچھے لگے ہوئے ہو جو ایک مسلمان کو ویزا نہیں دینا چاہتے پاکستان جانے کا تو میں اپنے پردان منطری جیسے اپیل کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شہاب چطر کو پاکستان امبیسی ویزا نہیں دیتی تو پھر آپ چائنہ کے راستے ویدیش منطرالے کو کہیں کہ چائنہ سرکار سے بات کر کے لے لدہ کے راستے چائنہ میں سے پانچ دس دن میں گزرنا پڑے گا یہ ضرور ہے کہ یہ سفر جہاں ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر میں پورا ہونا تھا ماہ نو ہزار کلومیٹر میں پورا ہوگا نو ہزار سمتنگ کے اندر جا کے پورا ہوگا لیکن مجھے امید ہے اور میں نے شہاب چطر سے جب جب ملاقات کی ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں اور پاکستان امبیسی کو بھی بتا دوں کہ آپ کسی کے ارادوں کو نہیں بدل سکتے ہیں انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی ان کو پتا تھا کہ پاکستان سرکار بار بار انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کیرلا سے چلتے ہوئے شہاب چطر کے ساتھ ساری آڈیو ریکارڈنگز ہیں یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ہوایی باتیں نہیں ہیں سارے ڈاکومنٹس ہیں ساری آڈیو ریکارڈنگز ہیں ان کے پاس شہاب بھائی کے پاس امبیسی کی جن جن اوفیشل سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ جب واقعہ پہنچنے والے ہوں گے آپ کو ویزا دے دیں گے کہتا اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں اب نکھرے کر رہے ہیں یہ کاغذ لے آؤ وہ کاغذ لے آؤ اس سے لکھوالو اس سے لکھوالو تمہارا ملک ہے تم نے جس گزرنے کی اجازت دینی ہے ہم کس سے لکھوالے بھائی ہم کس کے پاس چلے جائے لکھوانے کے لیے جو ایک آدمی کو ویزا نہیں دینا چاہتی بس یہ گناہ ہے کہ وہ بھارت کے اندر پیدا ہوا ہے تو مجھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات شاہب بھائی نے کہی تو جب میں نے ان کو کہا کہ اگر پاکستان نے ویزا نہیں دیا یا ہم لوگوں کو بڑا ٹائم لگ گیا تو پھر کیا ہوگا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہنے لگے جتنے سال مرضی لگ جائیں میں بنا حج کی ہوئے واپس اپنے گھر کو نہیں جاؤں گا یہ بات میں پاکستان امبیسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم جتنی مرضی دیر کروا دو اور سارے یوٹیوبر بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ پوری دنیا کے لوگوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے پاسپورٹ نہیں لے رہی پاکستان امبیسی ابھی تک دلی میں دھکے کھا رہا ہے شاہب بھائی کے جو بھائی ہیں روزانہ امبیسی کے دھکے کھا رہے ہیں پاکستان امبیسی کے اس امبیسی کے جو یہ شورم چاہتی کہ ہم مسلمانوں کے بڑے علم بردار ہیں ہمارے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے ان کے دروازے پہ روز دھکے کھا رہے ہیں وہاں روزانہ کبھی کہتے ہیں آ جاؤ کبھی کہتے ہیں کل آؤ کبھی کہتے ہیں فلاں منسٹر کے پاس چلے جاؤ یہ کاغذ لکھوالا بتاؤ جتنے سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کہ میں مسلمانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں بتائیں پوری دنیا کہ مسلمانوں کو پاکستان امبیسی کا کارنامہ وہاں کے پردان منتری کا کارنامہ ایک آدمی سے ڈر رہے ہو یار ایک حاجی جا رہا ہے ہمارا حج کے اوپر پیدل تمہارے سارے ملک آپس میں جڑے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ پیدل کے لیے جاتے ہیں رشیہ سے لوگ پیدل حج پہ پہنچے پچھلے سال انگلینڈ سے لوگ پیدل حج سے پہنچے کتنی اور ریاستے ہیں تزاکستان کے ازباکستان کے لوگ پیدل حج کے لیے پہنچے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے بھارت کا ایک مسلمان پیدل حج پہ جا رہا ہے تمہارے پیٹ کے اندر درد ہو گیا ہے میں پچھلے پندرہ بیس دن سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں ان کا پاکستان سرکار کہا اور وہاں کی امبیسی کا تماشا پچھلے بیس پچیس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں روز وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کچھ نہ کہیں شاید کل کو دے دیں گے وہ جب بات صاف ہی ہو گئی کہ ان کی حکومت ہی نہیں چاہتی کیا پاکستان کی سرکار کو نہیں پتا پوری دنیا کے مسلمان روزانہ یوٹیوب پہ ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں ملینز کے اندر لوگ فالو کر رہے ہیں کہ بھی پیدل حج یاتری کہاں پہنچا یاتری پندرہ دن سے رکا ہوا ہے تو کیا وہاں کی بھی سرکار کو پتا نہیں کہ حج یاتری رکا ہوا ہے اس کا مطلب حکومت کا منشاہ پاکستان کی جو سرکار ہے شہباز شریف کی جو سرکار ہے پاکستان کی جو بھارت کے اندر امبیسی ہے ان کا بزات خود منشاہ شامل ہے یہ نہیں چاہتے کہ ایک بھارتی مسلمان کو حج کا پیدل یاتری کا ویزہ دیا جائے کوئی بات نہیں میرا مقصد آج کی پریس کانفرنس کا ان سبھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے یہ بتانا تھا کہ شہاب بھائی کی جو دیر ہو رہی ہے وہ پڑوسی ملک کی بددیانتی کی وجہ سے بیمانی کی وجہ سے ہو رہی ہے اور آپ لوگ دعا کریں کہ انشاءاللہ دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہوگی انشاءاللہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ شہاب بھائی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی پاک دھرتی کے اوپر پہنچیں گے انشاءاللہ